اسلام علیکم دوستوں دوستوں بولی وڈ انڈسٹری پچھلی دو دہائیوں میں اپنے بہت سے بہترین ادھاکاری کرنے والے وینلز کو کھو چکی ہے ان ویلنز نے کمال کی ادھاکاری سے لوگوں کو اپنا گریدہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے انہیں آنے والی وقتوں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا عجید یہ ادھاکار 1998 میں کلبی مماری کے باعث دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے عجید کے مشہور ڈائلاغ مونا ڈارلنگ کی پیلوڈی کئی لوگوں نے کی بہت سے مزایہ شو میں بھی اسے استعمال کیا گیا یہ بولی وڈ کے نہائی تھی خوش مزاج اور خوش لباس ویلن تھے رامی ریڈی یہ ادھاکار 14 اپریل 2011 کو انتقال گر گئے تھے انہوں نے اپنے 20 سالہ کیریر میں 250 فلموں میں کام کیا رامی ریڈی فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے صحافت کے پیشہ سے وابستہ تھے میک موہن بولی وڈ کے سامبہ بولی وڈ کے سامبہ نے 70 کی دہائی میں بہت سی فلموں میں منفی کردار نبھایا ان کی شہرت کی وجہ بننے والا کردار سامبہ کا تھا جو انہوں نے ریمیر سپے کی فلم شولے میں نبھایا تھا گوگا کپور رویندر کپور جو کہ گوگا کپور کے نام سے جانے جاتے تھے ایک ٹیلیویجن ڈرامے مہا بھارت میں کامسا کا کردار ان کی شہرت کا سبب بنا انہوں نے فلم اگنی پت میں ڈنگراو کا کردار بھی نبھایا امریش پوری امریش پوری بولی وڈ کے بہترین ویلن مانے جاتے ہیں انہیں مکیمبو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فلم میسٹر انڈیا میں یہ کردار نبھایا تھا سال دوہزار دو میں انہیں آخری بار رجنی کات کی فلم بابا میں منفی کردار میں دیکھا گیا بوگ کرسٹو حال ہی میں دنیا سے جانے والی بولی وڈ اداکار ویلن کے کردار کے لئے بہت مشہور تھے بہتر سالہ اداکار کا تعلق اسٹریلیا سے تھا وہ بولی وڈ کے انتہائی پسیندیدہ ویلن میں شمار ہوتے تھے نرمل پانڈے نرمل پانڈے شیخ کپور کی بانڈرے کوئن میں وکر ملہ کی کردار کے لئے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہیں جنس مخالف کردار ادا کرنے پر فرانس میں بیسٹ ایکٹر بیلنسی کے ایوارڈ سے نوازا گیا